بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے خودارہ نماز کی پابندی کریں نماز سیکھیں خود بھی پڑھیں اور اپنی بیوی بچوں کو بہن بائیوں کو سب کو نماز پڑھنے کی طاقت کریں نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا توفہ ہے اس کی قدر کریں نماز پابندی سے عدا کیا کریں اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دروشیف کا اپنا یہ زبان پر وید جائی رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد وآلہ وسلم پڑھتے رہا کریں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے دوستو چلتے ہیں ابن اس کے کی طرف کئی دوستوں کا یہ خیال ہے کہ ڈلی والا کشتہ کلی زیادہ اچھا ہوتا ہے دوستو یہ کلی ہے یہ پچاس گرام کا ایک پیس ہے کلی کا یہ آپ کو پنسار کی دکان پر باسہ نہیں مل جائے گی اس کو پہلے سب سے پہلے اس کو مصفحہ کر لیں مصفحہ کرنے کے کافی طریقے ہیں حکمہ حضرات اسادزہ اس کو جانتے ہیں اس کو پہلے مصفحہ کر لیں مصفحہ کرنے کے بعد پچاس گرام یہ کلی مصفحہ لے لیں اور اس کی ایک اس طرح سے ڈلی بنا لیں ڈلی بنانے کے بعد آپ ایسا کریں کہ ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا نام ہے کسندی کسندی بوٹی ہوتی ہے اور اس کو تلوار پھلی بھی کہتے ہیں عام طور پر یہ باغوں میں یا باغوں کے چاروں طرف جو حفاظت کے لیے بار لگائی جاتی ہے اس میں بھی باغوں آپ کو مل جائے گی تو اس کے جو پتے ہیں وہ ایک کلو لے لیں کسندی کے اوپر کی کچی کچی شاکھیں اور پتے ایک کلو لے لیں اور ان کو کوٹیں کوٹ کے ان کا نگدہ تیار کر لیں اور اس کے نگدے کے درمیان یہ پچاس گرام کی یہ جو ڈلی ہے یہ رکھ دیں اور اس کو اچھی طرح سے گل حکمت کر کے اور پھر زمین میں گڑھا بنائیں اور گڑھا بنا کر پچیس کلو اوپنوں کی آگ دے دیں جیسے یہ سرد ہو تھنڈا ہونے کے بعد نکال لیں اللہ کے فضل کرم سے ڈلی کشتہ ہو چکی ہوگی سفید رنگ کا باوزن آپ کو کشتہ برامت ہوگا اگر کچھ سے ایک دو عورتی ایک گرام کم بھی ہو جائے تو وہ کوئی کم نہیں ہوتا بعض دفعہ اٹھانے میں یا رکھنے میں بھی گرتا ہے کشتہ تو یہ ڈلی والا کشتہ یہ نسکہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے جو ابھی میرا دوست اس نسکے کو بنائے اور وہ میرے استاد جناب حکیم سنیاسی سید امتاز حسین شاہ صاحب کے حق میں ضرور دعائے کھر کرے یہ صاحب نسکہ ہیں اور جنہوں نے مزید اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ ان کا نمبر نوٹ فرما لیں ڈبل 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 حافظ